دوستو ایک اگلا ویڈیو جو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں وہ اس پوری کہانی کا بیک گراؤنڈر آپ کو دے دے گا کہ کہاں سے کرن جوہر اور آئی ایف ایف ایم کی جو ارگنائزر ہیں می تو بھومک ان کا کیا آپس میں بزنس کنیکشن رہا ہے کیونکہ وہی ایک سوش فلم کے نام سے ایک سنستہ چلا دی تھی جو کرن جوہر کی فلموں کے لیے کئی بار لائن پروڈیوسر کا کام کر چکے ہیں ان پر کیا آروپ لگا تھا کیا یہ پورا معاملہ ہے اور کیسے آپ اسے ابھی بھی انٹرنیٹ پر اور گوگل پر سیچ کر کے دیکھ سکتے ہیں یہ ساری باتیں سنیے میرے اس ویڈیو میں بولی ووڈ اپنے دیش کے میڈیا کو ایک حد تک خرید کر رکھتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ کچھ خبریں آپ لوگوں کے سامنے نہیں آ پاتی میں آپ کو کرن جوہر کی فلم قربان سے جڑی ایک بہت بڑی خبر بتانے جا رہا ہوں جسے شاید انڈین نیوز پیپرز نے کبھی کور نہیں کیا لیکن یہ اپنے آپ میں بہت بڑا معاملہ ہے جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ کرن جوہر نے گوہ میں اپنی فلم کے شوٹ کے دوران کافی کچھرا فیلایا جس کے بعد گوہ سرکار نے ان سے معافی مانگنے کے لیے کہا اور اس کے بعد ان کی پوری کرکری ہو گئی میں آپ کو بتانا چاہوں گا ایک بہت امپورٹنٹ خبر جو آپ نے مس کی ہے لیکن ایز ان انڈین آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ قربان نام کی فلم جو کرن جوہر نے بنائی تھی اسے وہ پہلے جہاد نام سے بنا رہے تھے اور اس کے شوٹ کے دوران قریب پانچ لاکھ امریکن ڈالرز کا ایک گھوٹالا ہوا تھا جسے انڈین نیوز پیپرز نے کبر نہیں کیا یہاں میں آپ کو فلیڈیلفیا ڈیلی نیوز کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ اس وقت وہاں کیا ہوا تھا اصل میں کرن جوہر کی فلم قربان کو فلیڈیلفیا میں شوٹ کیا گیا جہاد نام سے اس وقت اس کا نام جہاد تھا اور اسی لیے یہ جو خبر ہے وہ جہاد فلم کی شوٹنگ کے بارے میں آپ سوچ سکتے ہیں جہاد نام کی فلم تو کوئی بنی نہیں ہے لیکن یہ قربان کا ہی پہلا نام تھا the philadelphia ڈیلی نیوز reported that several people were not paid for their work the report said the company owed money to 500 actors crew members and vendors two class action suits were also being prepared by attorneys ایک australian firm کو یہ کام دیا گیا تھا swish films یہ نام ہے swish films کو کام دیا گیا دھرما پروڈکشنز کی فلم جہاد کے دوران جتنے بھی لوگوں کو arrange کرنا ہے چاہے وہ crew members ہیں یا actors ہیں جو وہاں پر local level پر arrange ہونے تھے یا پھر کھانا arrange کرنا ہے شوٹنگ کے لیے اور وہاں پر اس فرم نے قریب 5 لاکھ American dollars کا ایک گھٹالہ کیا ایک وہاں پر restaurant ہے Tiffin restaurant اس کے owner ہے Munish Narula he got a six week contract for providing food for about 60 people involved in the shooting but it ended two weeks later according to the report Mitu Bhamik who was involved with swish told him that though the food at Tiffin was great they got another provider an email to Bhamik to her Australian address bounced Narula says he was not paid for providing food for two weeks دو ہفتے تک فلم کی unit نے کھانا کھایا اس کا پیسہ نہیں دیا جب انہوں نے email بھیجا تو وہ email bounce ہو گیا Mitu Bhamik کرن جہور کی طرف سے اس پورے معاملے کو دیکھ رہی تھی اور یہ جو Australian firm بتائی جاتی ہے swish اس نے کوئی بھی reply نہیں دیا ان کے علاوہ اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو فائر فائٹرز تھے وہاں پر یا چرچ میں کوئیر گانے والے جو چھوٹے بچے تھے ان کا بہت سارا پیسہ نہیں دیا گیا اور اس وقت ان پر ایک مقدمہ بھی کیا گیا تھا یہ پورا ڈیٹیلڈ خبر ہے جو آپ ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں میں لنک شیئر کروں گا تاکہ آپ لوگ خود جان پائیں کہ کس طرح سے یہ پہلے بھی اس طرح کے گھوٹالے ہوتے رہے یہاں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ہمارے ہاں کے لوگ باہر جا کر کام کرتے ہیں اور باہر کے لوگوں کا پیسہ نہیں دیتے ہیں تو ہمارے دیش کا نام خراب ہوتا ہے آپ لوگوں کے لیے جاننا بہت ضروری ہے یہ لنک میں شیئر کروں گا اپنے ویڈیو کے ساتھ آپ اسے پڑھیں اور جانیں اور پوائیے کہ بعد میں جب یہ فلم ریلیز ہوئی تو لوگ ڈھونڈ رہے تھے کہ جہاد کب ریلیز ہوگی جہاد تو ریلیز ہوئی نہیں ریلیز تو قربان ہو گئی نام بدلا جا چکا تھا ایسے اور بھی کئی سارے کارنامیں ہیں جو بے دھیر دھیرے کر کے آپ لوگ کے سامنے لاؤں گا جن کا آپ کو جاننا بہت ضروری ہے دیسی میڈیا ان سب خبروں کو نہیں چھاپتا کیونکہ ان سب کو اپنا پی آر مینٹین کرنا ہوتا ہے ریلیشنشپ مینٹین کرنے ہوتے ہیں اس کو اس طرح کی خبریں وہی پترکار بتا سکتا ہے جسے اس بات کا خوف نہ ہو کہ یہ سو کالڈ بولیوڈ کے بڑے نام ان سے مسکرا کے نہیں ملیں گے زیادہ تر بولیوڈ کے جنرلسٹ ان سب سے اپنے سمبند اچھے رکھنا چاہتے ہیں اس لیے اس طرح کی خبریں آپ تک نہیں پہنچاتے ہیں میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس لنک کو کھول کر ضرور پڑھیں اور مجھے بتائیں کہ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے